محمد و بارک وسلم السلام علیکہ و علیکہ و صحابہ یا سیدی یا رسول اللہ ارینی بے جمالکہ یا حبیب اللہ بلغلو لابکہ مالی کشفت دجا بے جمالی خاص نجمی و خسالی صلو علیہ و علیہ الہی بہک کے بنی فاطمہ کے برکالی ما کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو داستدہ امانِ آلِ رسول حضرات علماء کرام سامینِ زیہ ترام حمد و صلاة تبات تمامی آباب دے اسی بیعت مشکورہ سارے حضرات تشریف لے آئے ہو اللہ تعالیٰ سارے دی حضری قبول فرمائے حضراتِ کرامی چونکہ موسم آہستہ آہستہ ربی علیہ والشریف دا گرمی دی شدت علی پاسے جا رہے ہیں اور دو اصل مین وجوہات بڑھیانے ایک گرمی دی وجہ بڑھی ہے دوسرا اڈے دوتے کوئی مخصوص جگہ دا باقی نہ رہنا اے دوسری وجہ بڑھی کہ اڈہ آ چکے پورا مارکیٹ اور دکانہ ساریاں بڑھ چکیانے اور اڈے دوتے کوئی ایسی جگہ میسر نہیں جس جگہ ہوتے باقیدہ کوئی پرانے وقت دی طرح کوئی سٹیج اور باقیدہ چار پانچ سو کرسی لگ سکے اور ایک پورے طریقے دنال شامیانے لاکے اور آپ ازرات نو بٹھان دا پورے طریقے نال انتظام کیتا جا سکے پچھلے سال دو تین سالہ تو بڑی کوشش کیتی ایسی کہ کوئی ایسی ترتیب بن سکے لیکن چونکہ سڑک نو خالی رکھنا بھی ضروری اور اڈے دے چار چفیروں کسے پاسو بھی کوئی ایسا ماحول اور ایسی جگہ میسر نہیں جس جگہ ہوتے ایسا آپ سارے ازرات نو آرام سکون نال شامیانے لاکے کرسیاں لاکے تے بٹھا کے پوری ترتیب نال پروگرام کر سکی ہے اس وجہ تو یہ دو اصل مین وجوہات نے بڑیاں کہ ہکتے گرمی دا موسم آگیا ہے تے دوسرا اڈے دے نزدیک نزدیک کوئی ایسا فنڈال کوئی ایسی جگہ خالی کوئی نہیں اس وجہ تو آپ ازرات دی ایجڈی تکلیف ہے اس دے ایسی انتہائی معذرت خواہ کہ ایسی کوئی پورے طریقے دی نال انتظام آپ ازرات نو نہ کر کے دے سکے تے تو ان اس پوزیشن دے اندر اللہ اور اس دے رسول دے ذکر دے اندر کھلو کہ یقیناً اپنی محبتہ دا اظہار کرنا پہا یقیناً تسی اپنی محبت دا اظہار کر رہے ہو اسے کوئی شک نہیں لیکن اگر تو اڈی طرف کو کوئی بھی شکایت نہ ہوئے اور کوئی بھی دل دے اندر رنجشنہ ہوئے پھر بھی سان اس قلدی ضرور تکلیف ہو رہی ہے کہ اسی سارے بزرگانوں سارے لوگانوں اسی کھڑا کر کے اس پروگرام چلا رہے ہیں اور چال رہے ہیں ساڑی چونکہ پرانی چالی سال تو اس سسٹم نہیں ہے کھلو کہ پروگرام کران دا میں آپ ازرات دے سامنے مجبوری دا اظہار کیتا ہے جڑی ہے ساڑی اس وقت پیش کی اسی سارے ازرات دے کو لوگ معذرت کر دیا اور اگلے سال دی کوئی ترتیب جڑی ہے وہ بنا رہے ہیں کہ نمے سال تو اگلے سال جے زندگی رہی جڑے جینے ہوئے اسے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ایسی ترتیب بنا ماں گے جدے اندر آپ ازرات آسانی نال پروگرام نو سمات نہ سکو اس وقت سے ایک دفعہ سارے ازرات دروشری پڑھ لو تو بالکل اختصار نال اس پروگرام نو دو آدھی طرف لے کے جا رہے ہیں تاکہ آپ ازرات نو نبی اینا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفی اینا صلی اللہ محمد صلی اللہ حبیب اینا صلی اللہ محمد صلی اللہ کریم اینا صلی اللہ محمد اے تُسا عزیز جڑے کھلے ہو نا تھوڑا جائیں یہ ایک سپاہ سے اکھلو منہ دو بھی ذرا ایس پاسی ہے چھانتے آوان جوٹے کھلا اے چاچے نوے تھے بیٹھان بینڈ دے ہوگئی چاچے تاوان نوے تھے بینڈ اے بڑے اوکے کھلو تھے اے تھے چھانتے بینڈ دوسری اپنا کام کرتے رہو لیکن ذرا تھوڑا جائز سامنا حال معاول ٹھیک رکھو حضراتِ گرامی ایک چھوٹی جی گزارش پہلے کرسا او دو تے توجہ رکھو کہ زندگی دے اندر ایک وقت ایسا ضرور لے آو بڑی توجہ زندگی دے اندر ایک لمحہ ایسا لے آو ایک پیریڈ ایسا لے آو ایک زمانہ ایسا لے آو کہ مدینہ دا تاجدار اے فرما دے ہوئے اے بندہ جڑا ہے اے میرے نال پیار کر دا ہے تو میں ایدھے نال پیار کر دا بڑی توجہ ایک دفعہ پھر سنو وہ کوئی اتنی سخاوت ہے اتنی لجپالی ہے اتنی کرم نوازی ہے جیدہ حساب ہی کوئی نہیں میں ایک جملہ چھوٹا جہا عرض کرنا لمبی تقریر نہیں کرنی ماحول دا میں سمجھ رہے ہیں کتنا ٹفے اور لنگر شریف صحیح سے واسطے نو دا سبح جیدہ تیار کر چھوڑے یہ گرمی نیشدہ توسی میں صرف ایک جملہ عرض کرنا ہے کہ اوہد پہاڑ دے اتے ایک لمحہ آیا اوہد پہاڑ جنہ نو اللہ نے زیارت بکشی ہے جڑے لوگ تشریف لے گئے نے اوہد پہاڑ ویک ہے میدان اوہد اوہد ویک ہے جتے اوہد دی جنگ ہوئی ہے حضرت امیر حمزادہ مزاروی ہوتھے سیدہ شہدہ اور اوہد جنہ اوہد پہاڑ ویک ہے حضور نے جدو بھی کوئی مثال دیتی ہے بڑی توجہ بھئی آنکہ ضرور کھلوتے ہو لیکن جملہ ضائع نہیں کرنا جملہ بڑی توجہ نال سماعت کرنا اگے آمن دی کسے بندے نو ضرورت نہیں بھائی فاضل دی بڑی مہربانی سارے حضرات اپنی اپنی جگہ تے کھلوس ہو اور اگر اگے آس ہو تے ماحول جڑا مزید خراب ہو ویسی سارے بندے ٹرسن وچوہ سن تے گل جڑی ہو کھلبلی مچ ویسی اس واسدے سارے دی بڑی مہربانی سارے جڑا تُسی لنگر سان دینا ہے نا اے لنگر تُسی سرکار دی بارگاہ دے اندر کدہ ہی پیش کر دے ہوئے جتھے توڑی طبیعت آئی تو ہاتھ سے بڑی توجہ ہو سرکار نے اپنے زمانے دے اندر جدو مثال دیتی نہ جدو مثال دیتی سرکار نے اوہ پہاڑ دی مثال دیتی آخر عرب دے اندر اور پہاڑ بھی موجود ہیں سرکار اور مثال بھی دے سک دے ہیں سرکار نے فرمایا اے تویس بندے نو سواب ہو سی دے اوہ پہاڑ دے برابر سواب ہو سی سرکار نے فرمایا جی ان اوہ دو کی رाت سواب ہو سی سرکار نے پچھے Just اب اب ایک ہی رات کدھیں فرمایا اوہ پہاڑ دے برابر ایک ہی رات ہونا سرکار نے فرمایا میرے سระہبات آج جو دی مٹھی خرچ کرنا تو آڑا اوہ پہاڑ برابر سونا خرچ کرنا دے برابر بھی حیسیت نہیں رکھنا معلوم ہویا سرکار دی زبان زے جدو بھی آیا اود پہاڑ آیا عرب دے اور کسے پہاڑ دی گل مکہ دے کسے پہاڑ دی گل نہیں کی تھی گل وڈے لکے پہاڑ دی نہیں گل سونے کوچے پہاڑ دی نہیں گل اصل دن در کوئی ہو رہی جس وجہ تو حضور دی زبان تھے ہمیشہ اود پہاڑ رن آیا اودی مثال سمجھو اودی گل کے یہی کہ حضور ایک دفعہ اپنے غلامہ سمیت اپنے صحابہ سمیت اپنے یارہ سمیت ایک دفعہ حضور پہاڑ دے اتے چڑ گئے جس لئے حضور پہاڑ دے اتے چڑ گئے جس لئے حضور پہاڑ دے اتے جوڑیاں سنے پہاڑ دے اتے جس ولے حضور چڑ گئے اس ولے پہاڑ دی خوش وقتی دی کوئی انتہا نہ رہی اس ولے پہاڑ پہاڑ یہ جمع داد نباتات وطوی حرکت کر دی جمع داد ہنہ دی ہیش ہی کوئی نہیں لیکن جس تھی سائنس اور موجودہ دور دے اندر ساڑھی اکل سمائی دے وچہ اس بھی کوئی نہیں وہ مدینہ دے تاجدار دے جوڑے انہوں محسوس کرن دی قوبت رکھتا جدو پہاڑ دو تے حضور جلوہ گر ہو گئے تے پہاڑ جڑائے او کمبن لگ گیا حلن لگ گیا وجہ دے چا گیا ڈولے لینڈ لگ گیا حضور نے فرمایا فرمایا بھئی ایک نبی جلوہ گا رہے ایک صدیق جلوہ گا رہے دو شہید جلوہ گا رہے حضور نے جدو اے فرمایا پھر حضور نے ارشاد فرمایا فرمایا اے پہاڑ ساڑھے نل پیار کردائے اسی اس پہاڑ نل پیار کردائے جڑا اصل جملہ ہے حضور نے فرمایا اے پہاڑ ساڑھے نل پیار کردائے تے اسی اے دے نل پیار کردائے ایک گڑی اس پہاڑ تے بھی ایسی آگئی کہ حضور قدمہ سنے جوڑے سنے ہوتے سوار ہو گئے اور اس پیار دا حضور نے اظہار کر چھوڑے اپنی زبانی فرمایا صرف پہاڑ ساڑے نل پیار نہیں کر دا بلکہ اسی بھی اس پہاڑ نل پیار کر دے اسی بھی اس پہاڑ نل پھر اس پیار جڑا حضور دے اندر اس پہاڑ دا پیار ہے اس دی وجہیں بڑیں کہ جدو بھی حضور مثال دین لگے حضور دی زبان تے اوہ ہی پہاڑ آیا اسے دا خیال آیا ہر مثال اچھوہ پہاڑ ہی آیا جدو کوئی بندہ حضور دی نگاہ دے اندر جچ ونجے پھر مثالاں دین لگیا اسے دا ہی خیال آنا اور اسے دی ہی گل ہونی ہے اس وزتے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی فقط اتنا پیغام عرض کرنا ہے کہ زندگی دے اندر کم از کم اس پہاڑ دی طرح ایک ایسا لمحہ لیاندہ بنجے کہ مدینہ دا تاجدار اس بندے اتے کسے گھڑی مہربانی فرما دے ہوئے تی اے اشاد ہو بنجے بھا اے بندہ ساڑھے نل پیار کر دا ہے تی اسی ایدنل پیار کر دے بہان اللہ اگر کسے بندے دے بارے حضور نے اے فرما دیتا تی اس بندے محنت کر لئی کوشش کر لئی اور او بندہ اس جگہ اس سٹیج تے پہنچ گیا کہ اس نے حضور دی توجہ اپنے حال کروا لئی چاہے سرگی تے چاہے دہار تے چاہے مجمج تے چاہے لوگیاں چاہے جس موقع تے جس مقام تے جس حالت تے اندر اگر اس بندے اس گھڑی نو پا لیا تے حضور نے ایک واری زندگی جبھی فرما دیتا بھا اے بندہ ساڑھے نل پیار کر دا ہے تے اسی ایدنال پیار کر دیاں قیامت آلے داڑے حضور دے اس جملے دے برابر توڑیاں ساڑیاں کسے دیاں نمازہ حجہ روز زکاة صدق خیراتہ کوئی نیکی حضور دے اس جملے دے برابر نہیں تلنیدہ اتنا وزر حضرات پاس میں رہیے یہی پیغام آیا اگر حضور پہاڑ نو آکھ سک دین بھائے ساڑھے نل پیار کر دا ہے اسی ایدنال پیار کر دیاں اگر حضور حضور مولا مرتضان نو آکھ سک دین بھائیو فلانا پتھر ساڑھے نل پیار کر دا ہے اسی ایدنال پیار کر دیاں اگر مدینہ دا تاجدار پہاڑا تے پہاڑا دیاں چوٹیاں تے پہ ہوئے پتھران دے بارے اے فرما دے ہوئے بھائینا پہاڑا دو تے پہ ہوئے پتھرانال میں پیار کر دا تے اسی پتھر تے نہیں اسی پتھر تے شابہ شیخ واری صبحان اللہ حضور فرمایا علی اوہ پتھر جڑا ہوتے پیانا اوہ سلامی سن پیش کر دی تے اس نل میں پیار کر دا ہوں تے اوہ میرے نل پیار کر دا ہے اوہ میرے نال پیار کر دا ہے حضور پتھر نو آکھے فرمایا اے میرے نل پیار کر دا اسی پتھر نہیں آن اسی پتھر پتھر نہیں آسی انسانا جے اگر پتھر پیار کرے تے حضور کو لو اکھوالا وے پہ میرے دنال پیار کر دا جملہ پھر سنو اکھوال پتھر پیار کرے تے حضور دی زبان وے چوئے جملے نکل والا وے کہ میرے دنال پیار کر دا تے اسی پتھر نہیں آسی انسانا اسی پتھر نہیں آسی اسی انسانا پتھر در توجہ اور معاملہ ہے انسان در توجہ اور معاملہ ہے کلمہ پڑھا نالا غلام اس طرح توجہ اور معاملہ ہے اس سب کسے واسطے آیا ساڑھے کول کہ اگر پتھر نو آکھا جا سکتا تو پھر تینوی آکھا جا سکتا پر پتھر ہار کر لے جو اس تو چنگانیا کر سکتا تھا جملہ میں بڑا نفیس بول گیا اگر پتھر جتنا بھی دیں کر لے آتے پتھر ہار بھی کر لے آ انسان تے بڑی اچھی شان آلا فرمایا پتھر جتنا تے پتھر ہار بھی کر لے ہوئی تے گمبہ دے خضرہ چوہ سا سادو مار دے نا بھئے ساڑھے نال پیار کر دا اس ہی دے نال پیار کر دا اور اس نیکی اس جملے دا اتنا بزن ہے اتنی قیمت ہے کہ جس میں ترازو چے جملہ لگڑا ہے کہ حضور پیار کر دیں اس لئے فرشتیں ہائی حقہ بکہ رہے ہیں کہ اس جملے دی کوئی قیمت کے پاوے اس جملے دی کوئی قیمت کے پاوے اس واسطے میرے بھائی یہ جملہ بڑا قیمتی ہے جنہاں لوگاں بھی سادو مارے نا حضور نے انہوں تے کرم کیتا یہ جی اساد نہیں ہے کہ کوئی سادو مارے تھے حضور آمین ہی نہیں لیکن سادو ماراں نہ لے دی سادی کیفیتیں ان آخری جملے اندھتے میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہ رہا عزیزہ نے گیارہ آخر میں پونے گیارہ دعا کرنا چاہ رہا تو اس واسطے ذرا دو چار شہر زوکج پڑھنا پڑھ کے اس واسطے میں اپنی اجازت منگ سا عدب سرور مرسلہ آ رہے ہیں 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 رسالت کے روحے رمائے آ رہے ہیں چہن شاہ کونوں مکایا رہے ہیں سارا نہیں پڑھنا ہکا شیر پڑھن لگا توجہو بڑی توجہو نہ لے شیر سمات فرمالو زہے خوش نصیبی زہے کامگاری چمکنے کو ہے آج قسمت ہماری کہہ دیجئے سبحان اللہ زہے خوش نصیبی زہے کامگاری چمکنے کو ہے آج قسمت ہماری چمکنے کو ہے آج قسمت ہماری چمکنے کو ہے آج قسمت ہماری چمکنے کو ہے نظر منتظر دل فیدہ جانواری نظر منتظر دل فیدہ جانواری ارے وہ دیکھو وہ دیکھو وہ آئی سواری وہ آئی وہ آئی وہ آئی سواری وہ آئی وہ آئی وہ آئی سواری شین شاہ کونوں مکا آیا رہے ہیں بالکل آخری جملہ صبح مسرت ہے خوشیاں مناو صبح مسرت ہے خوشیاں مناو درودو سلام اپنے ہوتوں پہلاو 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 محمد کے جلبوں پہ قربان جاؤ عدب سے نصیر اپنی نظریں جھکاؤ عدب سے نصیر اپنی نظریں جھکاؤ شہن شاہ کونوں مکایا رہے ہیں شہن شاہ کونوں مکایا رہے ہیں پڑھئے صلی اللہ نبی اے نا بس گفتگو ختم سارے حضرات اپنا ایک قد کا مزگم اٹھا لو صلی اللہ نبی اے نا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیہ نا صلی اللہ محمد صلی اللہ کریم اے نا صلی اللہ محمد سارے حضرات ایک دفعہ الحمد شریف ترہ دفعہ کل شریف عویل آخر دروش شریف پڑھ کے جملہ کلام ملک کر دیو پہلے پڑھئے ہو بھی ملک کر دیو ساری کلام ملک کر دیو حسار سواب کر کے اس تو بعد دعا خیر کر دیو سارے حضرات مسجد تشریف لیویسو اور لنگر شریف تناول فرمیسو اللہ تعالیٰ سب بھی حاضری قبول فرمائے الحمدللہ پہلے سارے سواب کر دیو